اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ناظرین امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں ابھی ابھی آپ نے جس ویڈیو کو دیکھا اور اس ویڈیو میں جس قبر کو دیکھا آپ کو معلوم ہے وہ قبر کس کی ہے وہ قبر کسی اور کی نہیں بلکہ اسماعیل دہلیوی کی قبر ہے اور اس کے آس پاس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح لوگ آس پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ پڑھ رہے ہیں یہ وہی اسماعیل دہلیوی ہے جس نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں اپنی کتابوں میں نبی کے خلاف بڑی بڑی بگواس لکھی ہیں لیکن انہی کے مولوی جو آج کے مولوی ہیں وہ ہم اپنی ہر تقریر میں ہر بیان میں یہی آپ کو بھونکتے نظر آئیں گے کہ مزاروں پر جانا منع ہے مزاروں پر جانا غلط ہے مزاروں پر جانا شرک ہے بدعد ہے پتہ نہیں کیا کیا لیکن آج دیکھیں آپ آپ کو یہ جس کام سے روکتے آ رہے تھے آج وہی کام کر رہے ہیں آپ کو روک رہے ہیں لیکن یہ خود اسماعیل دہلیوی جو ان کا بڑا عالم ہے اس کی قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ایسے لوگوں کے بارے ہم کیا کہیں گے اسماعیل دہلوی ہو یا اشرف علی تھانوی ہو یا رشید احمد گنگو ہی ہو قاسم نانوتوی ہو ان سب کا عقیدہ یہ رائے کہ مزار پر جانا صحیح ہے اور یہ مزار پر جاتے تھے آپ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں اشرف علی تھانوی نے بھی کہا ہے مزار پر جانا چاہیے قاسم نانوتوی تو سابر پاک کلیری رحمت اللہ علیہ ایک مزار پر جاتے تھے وہاں پر پوری بھی رات گزار کراتے تھے آج انہی کے ماننے والے انہی کے تنہی کے سہٹے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو بہکانے میں لگے ہوئے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں جو اصل ہے جو حق ہے اس پر چلیں اللہ تعالی ہم سبھی کو حق پر چلنے کی توفیق اتا فرمائیں